29 سالہ پاکستانی ڈاکٹر جنہوں نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پاکستانی ڈاکٹر جن کا نام محمد عثمان جنجوہ ہے ان کا تعلق پنجاب کے شہر جہلوم سے ہے انہوں نے چائنہ کے شہر وہان میں پھیلنے والے کرونا وائرس کے علاج کے لیے اپنی خدمات رزاکارانہ طور پر پیش کی ہیں محمد عثمان جنجوہ جنہوں نے میڈیکل کی تعلیم چائنہ کے ایک میڈیکل کالیج شان شیون سے 2007 میں حاصل کی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد عثمان 2012 میں واپس پاکستان آئے اور تقریباً ایک سال تک میو ہسپٹل میں اپنی خدمات انجام دی اور پھر دوبارہ ماسٹرز کرنے کے لیے چائنہ روانہ ہوئے اور 2016 اور 2017 میں چائنہ کے ایک میڈیکل کالیج میں ایز ای پروفیسر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں جیسے ہی محمد عثمان کو چائنہ میں پھیلنے والے کرونا وائرس کا پتہ چلا انہوں نے عالی چینی حکام سے رابطہ کیا اور اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کرنے کی خواہر ظاہر کی ایسے حالات میں جبکہ چین کے اپنے بہت سے ڈاکٹرز اپنی جان کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے کرونا وائرس کا علاج کرنے سے انکار کر رہے ہیں ایسے میں محمد عثمان جنجوہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو چینی حکام میں خوب سراہا نہ صرف چینی حکام بلکہ چینی عوام نے بھی محمد عثمان کی اس بل لوس خدمت کی بہت تعریف کی ہے اور ان کے استقتدام کو جس میں وہ اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے چینی عوام کی جان بچانے میں دن رات گوشاں ہیں خوب سراہا ہے چینی سفارت خانے نے محمد عثمان کی ان خدمات کو سراتے ہوئے ٹوئٹ کیا ہے کہ ہم محمد عثمان کے اس جسپے کی قدر کرتے ہیں اور ان کے چینی عوام کے لیے محبت یقیناً قابل تعریف ہے محمد عثمان جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے دو بھائی اور ایک بہن ہیں اور ان کے والد اورنگزیب جہلم کے ایک سکول میں استاد ہیں اور بہن بھائی انیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کے والد بھی اپنے بیٹے کی اس خدمات پر بہت مطمئن ہیں ان کا کہنا ہے میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ایسا بننا کہ دنیا تم پر فخر کرے آج محمد عثمان نے اپنے والد کی بات پوری کر دی ہے اور واقعی دنیا انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے محمد عثمان کا کہنا ہے کہ چینی حکومت ان کا بہت ساتھ دے رہی ہے یہاں انہیں ہر طرح کی سہولیات فرام کی گئی ہیں نیز انہیں ہر طریقے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنا خیال لکھنا ہے محمد عثمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین میرے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ان کا دل اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ ہے اس وقت اگر میں چین کے عوام کے کسی کام آ سکتا ہوں تو یہ میرے اور میرے ملک کے لیے بہت عزت افزائی کی بات ہوگی ڈاکٹر جنجوہ کے مطابق چینی قوم اور حکومت سب مل کر اس کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہے ہیں چینی حکومت کے اقتدامات قابل تحسین ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی چینی حکومت کرونا وائرس کو شکست دے دے گی چینی حکومت کرونا وائرس کو شکست دے گی